مینہ اندر چلی جاتی ہے وہ کوئی کیا باتیں کر رہی تھی تم سے مما کچھ بھی تو نہیں وہ تو بس پوچھ رہی تھی کہ کھانا کون بناتا ہے مینہ ایسے اجنبی پکشوں کی مدد کر کے ان سے زیادہ فری نہیں ہوتے زیادہ تلق بنانے کی ضرورت نہیں ان سے دوپہر کو جب گڑیا ندی سے پانی پینے جانے لگتی ہے تو مینہ اس کے ساتھ نہیں جاتی گڑیا بہن میں تھوڑی دیر میں آؤں گی گڑیا ندی پہ چلی جاتی ہے پھر مینہ بھی اپنے گھر سے نکلتی ہے وہ سید کوئی کے پاس جاتی ہے آنٹی مجھے بھی شہر دیکھنا ہے مجھے بھی بڑے جھولے پہ بیٹھنا ہے تمہارے چچا آتے ہیں ہم یہاں سے جانے لگے ہیں اگر تم نے ہمارے ساتھ جانا ہے تو تم جنگل کے پاہر بیری کے پیڑ پہ بیٹھ جو اور ہمارا انتجار کرو ہم تھوڑی دیر میں ہی وہاں پہ آ رہے ہیں میری ممہ اور بہن اگر پوچھیں تو انہیں نہ بتانا کہ میں آپ کے ساتھ جا رہی ہوں پھر مینہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور جنگل کے باہر بیری کے پیر پر بیٹھ جاتی ہے اور ان کا انتظار کرنے رکھتی ہے جلدی جلدی اپنا سمان پیک اور روغوری اتنی دیر میں وہاں پہ رانو چڑی آ جاتی ہے آپ لوگ اتنی جلدی کیوں جا رہے ہیں ہمیں شہر والے جنگل جانا ہے وہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں جڑیاں کوا اور کوی وہاں سے اڑتے ہیں تب ہی گڑیاں اپنی ماں کے پاس آتی ہے ماما ماما مینا جنگل کے باہر جا رہی تھی اور آج صبح سے ہی وہ میرے ساتھ کہیں بھی نہیں جا رہی جلدی چلو گڑیاں بیٹے جلدی چلو ہمیں مینا کے پاس پہنچنا ہے اور وہ پھر کواں کے پیچھے چلی جاتی ہیں اچھا کیا جا تم پہلے ہی یہاں آگئی ورنہ تمہاری ماں تمہیں دیکھ لیتی چلو چڑیاں یہ بیک پکڑو اور تیار ہو جاؤ نئی دنیا دیکھنے کے لیے وہاں پہ آپ کا گھر تو ہے نا اتنا بڑا گھر ہے ہمارا ہم وہاں کے امیر پکشی ہیں مینا ان سے بیک پکڑ لیتی ہے اور ان کے ساتھ جانے لگتی ہے کہ سامنے سے ماما چڑیاں اور گڑیاں آ جاتی ہیں رکو رکو برے کوا میری بیٹی کو کہاں لے جا رہے ہو کوئی بھی نہیں یہ تو بس ہمیں جنگل کے باہر تک چھوڑنے آئی تھی مینا بہل آپ ماں کو بتائے بینا آپ یہاں پہ کیا کر رہی ہیں میں ان کے ساتھ شہر والے جنگل جا رہی تھی تم لوگ میرے پڑوس میں آئے میں نے تمہیں کھانا دیا پانی دیا اور تم میری ہی بیٹی کو کٹنیپ کرنے چلے تھے نانا چڑیا یہ اپنی مرجی سے ہمارے ساتھ جا ر تو بھاگ جو ورنہ میں ابھی پولیس کو بلا لوں گی پولیس کا سن کر کوئے ڈر جاتے ہیں نانا چڑیا پولیس کو نہ بلانا ہمیں ماف کر دو ہم اب یہاں کبھی نہیں آئیں گے ہم ابھی چلے جاتے ہیں کوئے وہاں سے اپنا سمان اٹھا کر بھاگ جاتے ہیں اب جا کر مینا کی اکل بھی کام کر رہی تھی کہ وہ کوئے کیوں ڈر کر بھاگ گئے ہیں مینا چلو گھر چلیں رانو مینا کو لے کر گھر چلی جاتی ہے اگر وہ اتنے ہی سچے تھے تو پولیس کا نام سن کر بھاگ کیوں گئے وہ تمہیں گٹ نیپ کر کے لے کے جا رہے تھے مما مجھے ماف کر دے نیا سمجھے وہ سچ میں مجھے شہر دکھانے لے جائیں گے بیٹی ہمیشہ یاد رکھنا اگر کوئی بھی کام اپنی مما سے چھپ کر کرو گے تو اس میں آپ کا ہی نقصان ہوگا ایسے پکشوں سے بچ کر رہتے ہیں اور اپنی مما سے کوئی بھی بات نہیں چھپاتے تاکہ کوئی بھی خطرہ آپ کے گرد نہ مندلائے تو پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سیخ ملتی ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ سے کبھی بھی کچھ نہیں چھپانا چاہیے اور ان کی اجازت کے بغیر کوئی کام بھی نہیں کرنا چاہیے تو پیارے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا آپ کا دھنیواد